بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے میرے سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام مرڈیر سٹوڈنٹس ہم میتھمیٹیکل میتھرڈ کا چپٹر نمبر ٹو گروپ تھیوری جو ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آج اس سلسلے کا تیسرا لیکچر ڈلیور کرنے جا رہا ہوں میں جس کے اندر ہم ڈیفرنٹ سیٹ کو ثابت کریں گے کہ وہ گروپس ہیں اگر آپ کو میرے نوٹس چاہیے تو آپ جو ہے یہ ڈسکرپشن میں جائیے وہاں پہ ایک نمبر لکھا ہوگا 03008810640 اس فون نمبر پہ آپ کے رابطہ کرنا ہے تو وہ پھر بچہ آپ کو بتائے گا کہ آپ میرے نوٹس کس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں میرے نوٹس جو ہیں وہ بکس کی فارم میں ہیں پی ڈی ایف فارم میں نہیں ہیں تو آئیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں جی ہمارے پاس ایک سیٹ ہے جس کے اندر تین ایلیمنٹ ہیں وان اومیگا اومیگا سکیئر اس دی سیٹ آف کیوب روٹس آف یونیٹی یہ کیوب روٹس آف یونیٹی ہیں ان کا سیٹ ہے تو آپ نے ثابت کرنا ہے شو دیٹ جی ایز آگروپ انڈر ملٹی بلکیشن ہم نے ثابت کرنا ہے کہ جی جو ہے یہ گروپ کی ساری کنڈیشنیں سیٹسفائیڈ کرتا ہے انڈر تی بائنڈی اپریشن ملٹی بلکیشن اب جب ہم ملٹی بلکیشن کا سائن یوں ایسے کر کے لکھتے ہیں نا تو چونکہ انگلیش میں ہم ایکس کو بھی ایسی لکھتے ہیں تو اس لیے ملٹی بل ملٹی بلکیشن کے سائن کو ڈوٹ کے ساتھ بھی ریپریزنٹ کیا جاتا ہے تو آج کے بعد بائنڈی اپریشن ملٹی بلکیشن کو میں ڈوٹ کے ساتھ ریپریزنٹ کیا کروں گا ڈوٹ کا مطلب کیا ہوا کرے گا بائنڈی اپریشن ملٹی بلکیشن یہ جی میرے پاس ایک سیٹ ہے وان اومیگا اومیگا سکیر اس کو ہم نے گروپ ثابت کرنا ہے انڈر دی بائنڈی اپریشن ملٹی بلکیشن تو پہلی کنڈیشن کیا ہے کلوئیر لا کلوئیر لا کیا کہتا ہے کہ کسی بھی دو ایلیمنٹ کو آپس میں ملٹی بلکیشن کیا جائے تو جو آنسر آتا ہے وہ سیٹ جی کے اندر ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر ایلیمنٹس کی تعداد فائنائٹ ہو وہ تین ایلیمنٹ ہیں چار پانچ چھے تو پھر کلوئیر لا کو پروف کرنے کے لیے ہم کیلے سٹیبل بنائیں گے یہ دیکھیں یہ ملٹی بلکیشن کا نشان آ گیا وان اومیگا اومیگا سکیئر یہی تین ایلیمنٹ یہاں پہ لکھنے وان اومیگا اومیگا سکیئر اب ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ کیوب روٹس آف یونٹی ہیں کیوب روٹس آف یونٹی ہیں تو اومیگا کیوب کس کے برابر ہوگا وان کے ایکول اور اومیگا کی پاور فور کس کے برابر ہوگی اومیگا کیوب انٹو اومیگا یہ اومیگا کے برابر آ جائے گا اسی طرح اومیگا کی پاور فائیو اومیگا سکیئر کے برابر and so on اب اس کو ہی ملٹی بلکیشن چیک کرنے کا طریقہ یہ ملٹی بلکیشن وان انٹو وان وان انٹو وان آنسر کے آیا وان وہ یہاں پہ لکھ دیا پھر وان انٹو اومیگا یہاں پہ آنسر لکھ دیا پھر وان انٹو اومیگا سکیئر یہاں پہ آنسر لکھ دیا اومیگا سکیئر ٹھیک ہے پہلے اس کو ہر ایلیمنٹ کے ساتھ عرب دی یعنی ان دو ایلیمنٹس کی جو پروڈکٹ آئی وہ بھی سٹ جی کے اندر موجود ہے وان اور اومیگا کی جو پروڈکٹ ہے ان دونوں کو ملٹی بلائی کیا جو آنسر آیا وہ جی کے اندر موجود ہے ان دونوں کو ملٹی بلائی کیا جو آنسر آیا وہ جی کے اندر موجود ہے اب ہم اومیگا کو ان ایلیمنٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں اومیگا کو ون سے ملٹیپلائی کیا اومیگا آگیا اومیگا کو اومیگا سے ملٹیپلائی کیا اومیگا سکیر آگیا اومیگا کو اومیگا سکیر سے ملٹیپلائی کیا اومیگا کیوب اور اومیگا کیوب کس کے برابر ہوتا ہے وان یہاں پہ آگیا وان تو یہ دیکھیں یہ بھی دو ایلیمنٹ کو ضرب دیا دو دو ایلیمنٹ کو اس کو ضرب دیا یہ آگیا اس کو اس سے ضرب دی یہ آگیا اس کو اس سے ضرب دی یہ آگیا تو ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو ایلیمنٹ آئے ہیں وہ سارے کے سارے ایلیمنٹ جی سیٹ کے اندر موجود ہیں اسی طرح آپ اومیگا سکیروں کو بکڑیں یہاں پہ گیا آ جائے گا اومیگا سکیر اومیگا کو اومیگا سے ضرب دیا اومیگا کیوب جو کہ وان کے برابر ہوگا اومیگا سکیر کو اومیگا سکیر سے ملٹیپلائی کریں گے اومیگا فور اور omega 4 کس کے برابر ہوتا ہے omega کے برابر تو یہ دیکھیں ان دو element کو multiply کیا یہ answer آیا ان دونوں کو multiply کیا یہ answer آیا ان دونوں کو multiply کیا یہ answer آیا جو answer آئے ہیں وہ سارے کے سارے set g کے اندر موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی دو element کو آپس میں جب ہم multiply کرتے ہیں تو جو answer آتا ہے وہ answer اس set کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ g جو ہے that is closed under the binary operation multiplication multiplication this law hold clear from the table یہ ہی لکھ لیں آپ this law hold law hold clear from the table from the table یہ طریقہ جو ہے table والا صرف ایسے questions پہ لگا سکتے ہیں جہاں پہ element کے تعداد finite ہوگی اگر element کے تعداد infinite ہو تو پھر ہم یہ والا طریقہ نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ فرض کیا so on infinity تک element چلے جاتے ہیں تو infinity تک چلے جائیں گے تو پھر تو ہم ساری عمر چیک ہی کرتے رہیں گے تو یہ ثابت نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے element closure law کو satisfied کرتے ہیں تو اگر element کے تعداد finite ہو تو اس طرح table بنا کے حل کیا کریں گے اب دوسری condition ہے اس کی associative law associative law کے لیے ہمیں جو کہ جی کے اندر بھی لانگ کرتے ہیں تو پھر we have to show we have to show ہمیں show مارنی پڑے گی کہ one into omega into omega square برابر ہے one into omega into omega square یہ دیکھیں ایک دو تین element ایک دو تین element یہاں پہ bracket ان دونوں کے اوپر لگی ہے یہاں پہ bracket one اور omega کے اوپر لگی ہے اس میں دیکھیں left hand side left hand side one into omega into omega square omega into omega square کس کے برابر ہوگا omega cube omega cube کس کے برابر ہوتا ہے that is equal to one but omega cube is equal to one تو یہ کس کے برابر آگیا پھر left hand side is equal to one into one جو کہ one کے برابر آگیا اس کے بعد پھر ہم right hand side کو simplify کرتے ہیں right hand side ہے ہمارے پاس one into omega into omega square one into omega کس کے برابر ہوگا omega کے برابر اس کی لگہ پہ omega آگیا omega into omega square کس کے برابر ہوگا omega cube omega cube کس کے برابر ہوتا ہے one کے برابر تو left hand side کس کے برابر آگئی right hand side کے برابر therefore associative law hold دوسری condition جو ہے group کی وہ ہم نے ثابت کر دی تیسری condition کیا ہے تیسری condition identity element کی ہے تو under the binary operation multiplication identity element کیا ہوتا ہے one اور one جو ہے وہ set g کے اندر موجود ہے one belongs to g is the identity element identity element because w belongs to g g کا کوئی بھی element لے لیں تو one into omega یا omega into one omega کے برابر ہی آئے گا تو one ایک ایسے element ہے جس سے بھی multiply ہوتا ہے جو آپ وہی element آ جاتا ہے تو اس کے اندر identity animal بھی موجود ہے اب چوتھی property ہے کہ ہر element کا inverse اس set کے اندر موجود ہونا چاہیے inverse element آئیے اب اس کو check کرتے ہیں ہم one کو کس کے ساتھ multiply کیا جائے کہ جواب one کے برابر ہی آئے وہ one ہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ one کا inverse one ہے one is the inverse of one اس element کا inverse تو آگیا اب امیدہ کا inverse چیک کرتے ہیں کیا ہوگا امیگا کو کس کے ساتھ multiply کیا جائے کہ جواب one کے برابر آئے ظاہر ہے کہ امیگا کو جب امیگا سکیر سے ضرب دیں گے تو امیگا کیو آئے گا نا اور امیگا کیو کس کے برابر ہوتا ہے one کے برابر تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ کیا ہوگا امیگا سکیر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امیگا سکیر کیا ہے یہ امیگا کا root ہے اور inverse ہے امیگا سکیر is the inverse of امیگا اسی طرح امیگا سکیر کو کس سے multiply کریں گے امیگا کے ساتھ جواب identity element آئے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ امیگا is the inverse of امیگا سکیر تو یہ دیکھیں ہمارا یہ جو سیٹ ہے اس نے چاروں کنڈیشن کو سیٹسفائید کر دیا it is closed under the bion depresion multiplication it is associative it contains the identity element every element has its inverse in this set therefore g is a group therefore g is a group under multiplication 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 تو under multiplication یہ کیا ہوگا group ہوگا تو اب ہم اس کو extend کرتے ہیں is it abelion کیا یہ abelion ہوگا ٹھیک ہے تو abelion کے لیے پانچ میں condition ہے commutative لا کی اگر گروپ کی کہا ہو تو یہ چار condition یں ثابت کریں گے abelion group یا commutative group کا کہا ہوگا تو پانچ وی condition بھی ثابت کریں گے commutative law let omega omega square belongs to g تو پھر omega into omega square برابر ہونے چاہیے نا omega square into omega کے تو left hand side omega into omega square is equal to omega cube is equal to one right hand side omega square into omega is equal to omega cube is equal to one to left hand side right hand side کے برابر آگئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ g abelion commutative law is satisfied کر لگیا therefore g under the binary operation dot is abelion یہ ہے طریقہ کہ کسی set کو اگر ہم نے group ثابت کرنا ہوگا تو کیسے کیا گریں گے اب ایک definition discuss کرتے ہیں ad important element کیا ہوتا ہے an element x belongs to g g is a group under the binary operation multiplication x کو کہیں کہ یہ اگر x کا square لیں تو x کے برابر آجے اگر کسی element کا square لیں اور وہ اس element کے برابر آجے تو اس کو کہتے ہیں a important element آگ ایک theorem ہے the only important element in a group g dot is the elementary element اگر آپ کے پاس group ہے under the binary operation multiplication تو اس کے اندر جو important element ہوگا اگر اس کے اندر important element ہوگا تو وہ کیا ہوگا identity element ہی ہوگا تو ہم suppose کر لیتے ہیں کہ let x belongs to g is the id important understood ہے کہ bind operation multiplication کی بات ہو رہی ہے is the id important id important let x belong so g is the id important element then by definition then by definition definition کے مطابق x square کس کے برابر ہوگا x کے برابر اب ہم نے ثابت کیا کرنا ہے x جو ہے یہ کس کے برابر ہوگا identity element کے برابر we shall show we shall show اب ہم ثابت کرنے والے ہیں کہ x کس کے برابر ہے identity element کے برابر ہے اب x square ہے اگر اس کو میں ایسے لکھ دوں x into x is equal to x have you any kind of it your answer should be no never not at all اب g dot چونکہ group ہے اور اس میں x belong کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ x inverse g کے اندر belong کرتا ہوگا کیونکہ group کے اندر ہر element کا inverse موجود ہوتا ہے تو اگر اس کے اندر g موجود x اگر g کا element ہے تو x کا inverse بھی g کے اندر موجود ہوگا x belongs to g implies that x inverse بھی کس میں belong کرے g g میں belong کرے گ کیونکہ g group ہے اب آپ ایسا کریں کہ یہ آپ کی number one ہے اس کے ساتھ x inverse کے ساتھ دونوں طرف multiply by x inverse یا دائیں طرف سے multiply کریں گے یا بائیں طرف سے multiply کریں گے کیونکہ اس میں اگر یہ a کے برابر ہے تو اگر میں c سے ادھر multiply کر رہیتا ہوں left side سے اور right side سے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر group abelion بھی ہو کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ hold کرے ٹھیک ہے کسی set کے اندر hold کرتا ہے کسی کے اندر hold نہیں کرتا تو اس لئے جب آپ نے multiplication کرنی ہے تو اگر ایک element کو left side سے ضرب دی ہے تو دوسری طرف left side سے ضرب دیں گے اگر ادھر ہم right side سے ضرب دی رائٹ side سے ضرب دی تو ادھر بھی پھر رائٹ side سے ضرب دینی ہے یہ دیکھیں تو multiply x inverse from right side right side یہ نہیں ہے ادھر میں x inverse left side پہ لکھا ہے یہ تو میں نے لکھ دیا from left side آئے sorry from left side آپ یہ دیکھیں میں left side پہ x inverse کے ساتھ multiply کیا ادھر بھی اور ادھر بھی left side سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ادھر میں left سے multiply کروں اور ادھر میں right side سے multiply کر دوں گروپ کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی اگر ادھر left سے ضرب دی ہے تو ادھر بھی left سے ضرب دیں گے ٹھیک 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 remember ہم کیا ثابت کرنے والے ہیں کہ x is equal to e کے برابر ہے اب اس کے اوپر associative law apply associative law apply associative law کیونکہ گروپ کے اندر جس مطلب ہے اس کے اندر associative law hold کرتا ہے تو اس لئے یہ group ہے associative law یہ کہتا ہے جن دو مرضی element کے اوپر record لگا دو کے فرق نہیں پڑتا تو یہ پھر آجے گا x inverse into x اور x is equal to x into x inverse یہ کس کے برابر ہوگا but x inverse into element اب یہ x into x inverse ہے اس کی جگہ بھی کیا آئے گا identity element x inverse into x is equal to e تو یہ آگیا e into x is equal to e اب e into x کس کے برابر ہوتا ہے e identity element ہے identity element کسی سے بھی multiply ہوگا تو جواب وہ ہی element آئے گا ٹھیک ہے because e into x x into e x کے برابر ہوتا ہے تو یہ دیکھیں x کس کے برابر آگیا identity element کے برابر آگیا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ثابت کرنا تھا which is the required result ہم نے یہ ثابت کرنا تھا کہ اگر g کے اندر کوئی important element ہے تو element کس کے برابر ہوگا identity element کے برابر ہوگا ایک example ہے جو کہ page number 63 پر دی گئی ہے اس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ set of 4 4th root of unity is a group under the bind operation multiplication to the set of 4 4th root of unity is g نام رکھ لیتے ہیں اس کا 1 minus 1 iota minus iota first year کا chapter number 4 اس کے اندر آپ نے 4 4th root of unity نکال لے تھے x4 is equal to 1 x4 minus 1 is equal 0 x square plus 1 into x square minus 1 یاد ہوگا آپ x square plus 1 is equal 0 1 case x square minus 1 is 0 0 دوسرا case x is equal to 1 x is equal to plus minus 1 x is equal to minus 1 x is equal to minus iota to 4 4 root of unity کیا 1 minus 1 iota minus iota اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ان کا set ہے یہ ایک group form کرتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ group form کرتا ہے ہم ثابت کریں کہ یہ group کی 4 conditions کو satisfied کرتا ہے جس میں پہلی condition ہے closure law closure law آپ دیکھیں elements کی تعداد یہاں finite ہے تو اس لیے kelez stable بنائیں گے ہم یہاں پہ آگیا dot 1 minus 1 iota minus iota ادھر بھی 1 minus 1 iota minus iota 1 کو 1 کے ساتھ multiply کیا 1 آگیا minus 1 سے multiply کیا منفی iota iota سے multiply کیا iota 1 کو منفی iota سے multiply کیا minus iota آگیا minus 1 کے ساتھ جب ان کو ضرب دیں گے تو ان کا sign change ہو جائے گا یہ plus 1 آگیا یہ minus iota آگیا یہ plus iota آگیا تو دیکھیں multiplication کے بعد جو بھی element آئے ہیں وہ سارے کے سارے element اس set کے اندر موجود ہیں اب iota کے ساتھ 1 کو multiply کیا تو iota آگیا minus 1 سے multiply کیا تو minus iota آگیا iota کو iota سے ضرب دیں گے تو iota square iota square کس کے برابر ہوتا ہے minus one کے برابر iota کو پکڑیں minus iota یا آگیا plus iota minus iota square plus one کے برابر آگیا plus iota square minus one کے برابر آگیا تو سارے element کو آپ سے multiply کر کے دیکھا تو جتنے بھی یہ answer آئے ہیں یہ سارے کے سارے set g کے اندر موجود ہیں تو this law hold clear from the table from so first condition is satisfied دوسری ہے associative law associative law associative law کے لیے ہمیں کوئی سے تین element لینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے کوئی سے تین element لینے let one minus one اور iota لینے one iota minus iota belongs to g یہ تین element لیے اب ہم ثابت کریں گے one into iota into minus iota اور one into iota into minus iota یہ دونوں کا answer same آتا ہے آئیے left and side لیتے ہیں one into iota into minus iota one into iota iota کے برابر آگیا iota کو minus iota کے ساتھ ضرب دیں گے minus iota square minus iota square کس کے برابر ہوتا ہے one کے equal یہ ہے ہماری left and side آئیے اب ہم right hand side نکالنے کی کوشش کرتے ہیں right hand side right hand side right hand side میں کیا ہے ڈی one into بڑی bracket iota into minus iota پہلے bracket والے کو حل کرنا ہوتا ہے نا تو اس کو اس سے multiply کریں گے تو یہ آجے گا minus iota square لیکن minus iota square کس کے برابر ہوتا ہے one کے برابر تو one into one جواب کس کے برابر آگیا one کے برابر left hand side کس برابر آگئی right hand side therefore associative law hold right right اس کے بعد تیسری condition identity element اب under the bind depression multiplication کی بات ہو رہی ہے تو under the bind depression multiplication identity element کیا ہوتا ہے one اور one تو جی میں belong کرتا ہے one belongs to جی is the identity element identity element اس کے بعد because ایک example بھی دینی ہوتی ہے ساتھ one into iota iota into one iota کے برابر یہ آ جائے گا چوتھی condition inverse element کی ہر element کا inverse set کے اندر مجود بنا چاہیے inverse element اب دیکھیں جی one کو کس ملٹیپلائی کیا جائے کہ جواب one آئے one کے ساتھ ہی تو one is the inverse of one کو ملٹیپلائی کریں گے تو answer one کے برابر آئے گا plus iota کے ساتھ تو plus iota is the inverse of minus iota تو ہر element کا inverse set کے اندر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ g کیا ہے therefore g is a group under binary operation operation multiplication multiplication ملٹیپلیکیشن اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ یہ g جو ہے is this is the group under the binary operation edition binary operation edition یہ group ہے g dot is equal to اگر میں لکھ دوں یہاں پہ one minus one iota minus iota تو اس میں دیکھیں یہ دو element پکڑیں one minus one belongs to g ان دونوں کو جب add کیا جاتا ہے تو جواب کس کے برابر آ جاتا ہے zero 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 does not belongs to zero does not belongs to g تو یہ تو پہلی condition ہی satisfied نہیں ہوتی تو اس لیے this is not a group under the binary operation addition اسی طرح یہ والا جو سیٹ ہے cube roots of unity ٹھیک ہے اب اس میں one پلاس اومیگا یہ کس کے برابر ہوگا یہ minus اومیگا سکیر کے برابر ہوتا ہے minus اومیگا سکیر does not belongs to g sorry تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ group under addition نہیں ہوگا ویسے اس کے اندر identity element بھی نہیں آتا ٹھیک ہے and so on یہ میرے پاس numbers کے کچھ set ہیں n is a set of natural number جو کہ اس کے برابر ہوتا ہے اور set of whole number جو ہے اس میں صرف zero کا ضعفہ ہو جائے گا set of integer میں plus minus minus negative integers بھی آ جائیں گے ration number میں یہ سارے integer اور یہ p over q والے number بھی اس کے اندر آ جائیں گے اور جو real number ہے اس کے اندر جو ہے نا یہ under root والے یہ سارے کے سارے ration number اور irration number بھی آ جائیں گے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ under the point of operation addition اور multiplication یہ والے جو set ہیں یہ کون کون سی property کو satisfied کرتے ہیں اب دیکھیں یہ closure property under addition check کرتے ہیں ہم under addition تو دو natural number کو جمع کیا جائے گا تو جواب کیا آئے گا ایک natural number آئے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ closure property کو satisfied کرتا ہے set of whole number کسی بھی دو whole numbers کو جمع کریں گے zero جمع one one اس کے اندر مجود ہے two جمع zero اس کے اندر مجود ہے one plus two three اس کے اندر مجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ set of whole number بھی closure property کو satisfied کرے گا under addition کسی بھی دو انٹیجر کو جمع کیا جائے جواب ہمیشہ انٹیجر آتا ہے کسی بھی دو ریشن number کو ایڈ کیا جائے تو جواب ریشن number آتا ہے کسی بھی دو ریل نمبر کو ایڈ کریں گے تو جواب ریل نمبر آئے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ under the binary operation addition یہ سارے element closure law کو satisfied کرتے ہیں تو ایک بات تو clear ہے کہ یہ سارے کے سارے groupied ضرور ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد under the binary operation multiplication کی بات کرتے ہیں multiplication سے برات multiplication کو ہم dot کے ساتھ represent کرتے ہیں جب دو نیچرل نمبر کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے تو جواب ایک نیچرل نمبر آتا ہے بلکل ٹھیک دو whole number کو ضرب دیں گے ملٹیپلائی کریں گے تو answer whole number آئے گا دو انٹیجرز کو ملٹیپلائی کرنے سے answer ایک انٹیجر ہی آتا ہے دو ریشن نمبر کو ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر ایک ریشن نمبر ہی آئے گا دو ریشن نمبر کو ملٹیپلائی کریں گے تو جواب ریشن نمبر ہی آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سارے سیٹ ہیں یہ groupied ہیں under the binary operation multiplication ٹھیک ہے اس کے بعد associative law کی طرف آتے ہیں associative law under addition تو تمام نمبر جو ہوتے ہیں یہ associative law کو satisfied کرتے ہیں کیونکہ درمیان میں plus آئے گا یا ملٹیپلائی ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ natural number بھی associative law کو under addition satisfied کریں گے integer بھی whole number rational real اور under the binary operation multiplication کسی بھی دو تمام natural number جو ہیں associative law کو satisfied کریں گے whole number بھی satisfied کریں گے integer بھی rational بھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ associative law satisfied کرتے ہیں تو it means that کہ یہ دو condition satisfied ہو گئیں تو یہ سارے کے سارے semi group ہیں under the binary operation addition as well as multiplication اب identity element کی بات آتی ہے under the binary operation plus identity element کیا ہونا چاہیے zero zero جو ہے وہ set of natural number میں موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر identity element نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ monite نہیں ہوگا set of whole number میں zero موجود ہے یہ اس کے اندر identity element ہوگا set of integer میں zero آ جاتا ہے set of rational number میں zero آ جاتا ہے real number میں zero آ جائے گا under under the binary operation multiplication under the binary operation multiplication under the binary operation multiplication identity element ہوتا ہے one تو one جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے one set of whole number کے اندر بھی موجود ہے integers کے اندر بھی موجود ہے rational اور real numbers کے اندر بھی موجود ہے اس کے بعد باری آتی ہے inverse element کی under the binary operation plus one کا inverse کیا ہونا چاہیے minus one minus one اس کے اندر ہے ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ inverse element اس میں exist نہیں کرتا set of whole number ہے اس کے اندر one ہے one کا inverse minus one ہونا چاہیے under addition ٹھیک ہے اور two کا minus two تو وہ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی inverse element contain نہیں کرتا set of integer میں یہ دیکھیں zero کا inverse zero آگیا plus one کا minus one two کا minus two تو set of integer جو ہے اس کے اندر ہر element کا inverse موجود ہے اسی طرح set of rational number میں بھی موجود ہوگا under addition اور set of real number کے اندر بھی موجود ہوگا اب اگلی باری آتی ہے ہمارے پاس multiplication کی multiplication کو dot کے ساتھ represent کر رہے ہیں ہم یہ دیکھیں dot کے ساتھ multiply کریں گے تو one کا inverse تو one آگیا ٹھیک ہے اب two کا inverse کیا ہوگا two کا inverse one by two ہونا چاہیے اور one by two جو ہے that does not belongs to n تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ inverse element set of natural number میں exist نہیں کرتا اسی طرح set of whole number میں 2 کا inverse one by two exist نہیں کرتا ٹھیک ہے set of integer میں inverse اس میں بھی one کا inverse one تو ہے لیکن two کا inverse one by two مجود نہیں ہے تو اس لئے set of integer بھی under the binary multiplication inverse element اس میں exist نہیں کرے گا ہاں set of rational number میں یہ ضرور exist کرے گا اور real number میں بھی exist کرے گا نہیں zero کا inverse یہ set of rational number میں exist نہیں کرے گا اور real number میں بھی zero کا inverse باقی سب کا inverse exist کر جاتا ہے لیکن set of rational number میں سے اگر zero minus کر دیں گے تو ہر element کا inverse exist کرے گا باقی zero کا inverse exist نہیں کرے گا اسی طرح set of real number میں سے zero کو minus کر دیں گے تو بھی یہ element کا inverse exist نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ set of rational number جو ہے اس میں zero کا inverse موجود نہیں ہے اور set of real number میں بھی zero کا inverse موجود نہیں ہے تو اس لیے یہ بھی group نہیں ہوگا یہ بھی group نہیں ہوگا اگر اس میں سے zero نکال دیا جائے تو باقی جو element آتے ہیں وہ کیا کہلیں گے under the bind operation multiplication وہ group ہوگا یہ بھی under the operation multiplication group ہوگا commotative law جو ہے under addition تمام set number جو ہیں یہ commotative law کو satisfied کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی confusion نہیں ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون کون سے element جو سبسوائٹ نہیں کرتے اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ہم یہی پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا لائک کرنے کے بعد شیئر کرنا مت بھولیے گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے تو اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ